جو حالات ہوئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیچوشن جو ہے وہ بچ سے بچ تر ہوئی ہے ابتری آئی ہے ہر معاملے میں ہر جگہ پہ چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ معاشرت ہو چاہے وہ معیشت ہو ہر چیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ کافی خراب ہوئے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہو رجیم چینج آپریشن کرنے کا فائدہ کیا ہو وہ سوائے چند انڈیویجولز کے ملک کو تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے اور جن لوگوں نے بھی اس کے بارے میں آواز اٹھائی ہے ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے ان کو ویکن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے اوپر مختلف آوازیں ہم اٹھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی ایک آواز جو ہے وہ ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں وہ ہے ویٹرنز آف پاکستان کی ویٹرنز آف پاکستان کی جو تنظیم ہے وہ بیسیکلی ان ریٹائرڈ افسران کی اور جو دوسرے بھی جو نیچے لیول کے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر یہ مشتمل ہے ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کے ہوست ہے کہ وہ اوپینین جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت لگانا کھاتی ہو لیکن بہرحال بڑی اوگنیدشن ہے ان سے آپ کا تاروح ہم پہلے بھی کروا چکے ہیں ان کی گفتگواہ پہلے بھی سن چکے ہیں ان کے وائس پریزیڈنٹ بریگیڈیر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے یہ پی ایم اے جو پہلا پی ایم اے تھا فرسٹ پی ایم اے یہ لکی لی ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ فرسٹ پی ایم اے کے ساتھ تعلق رکھنے والے بریگیڈیر محمود صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کریں گے بریگیڈیر صاحب السلام علیکم بریگیڈیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ایک تو میں بتا رہا تھا کہ آپ فرسٹ پی ایم اے سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ساری زندگی سرف کیا ہے پاکستان کی خدمت کی ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک پریس لیس جاری کی ہے جو کہ اکارڈنگ ٹو ڈا سیچویشن آپ نے اپنا ایک فرض نبھاتے ہوئے آپ نے اس میں کچھ باتیں کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کا جسٹ مجھے ذرا بتا دیں پھر اس کی ہم تفصیلات میں تھوڑا سا پھر جانے کی کوشش کریں گے جی پلیس جی ایک تو ہر آپ نے وہ فرس پی اے کے بات کی اس کا میں ذکر کروں گا مگر میں بات میں کروں گا جہاں تک کہ ہماری یہ پریس سٹیٹمنٹ ہے میری سوچ میں ہم ایک ایک پیرگریف لیں اس کو پڑھ کے اس کی وضاقت کر کے ایسے چلیں رادر دین ریڈنگ دو ہول پریس سٹیٹمنٹ چلیں ایسے کر میں احساس یہ پریس سٹیٹمنٹ جو آپ کے وہ دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے ناظرین نے ان کو پتا بھی چلیں جی پلیس تو لیس گو بائے پیرگراف فرس پیرگراف فرسٹ جی جی وہ وہ بہتر ہوگا تاکہ ہر پیرگراف کی جو بذاہت جو ہے وہ اسی وقت ہو جی ٹھیک ٹھیک ہے پلیس گو ایڈ جی ابھی بیسیکلی جو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی اس پریس سٹیٹمنٹ کی ایسے کر گئے جی کہ ہم اس ملک کے حالات جو ہیں جو پچھلے ایک سال یا ایک سال تین چار مہینے سے جو حالات پچھلے ایپریل سے جو پیدا ہو گئے ہیں وہ نہایت تشریف تشریفناک حالات ہیں اور ہمیں ان حالات کے اوپر بڑا فکر تھا اور ہم جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے ہم اس وقت سے ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ حالات جو ہیں یہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کا کچھ میں کچھ تدارک کرنا چاہیے تو ہم نے اس پریس سٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے پچھلے ایک سال چار مہینے کا ایک تجزیہ کیا ہم اس کی ڈیٹیل میں گئے ہم نے اس کی انیلیسز کی اور اس کے بعد یہ جو پریس سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہماری اس سوچ کا نچوڑ ہے جو کہ ہم نے اکس کی اپنی انیلیس سے اور اپنی تجزیہ سے اب اس میں جہاں تک کے پہلا پوائنٹ ہے پریس سٹیٹمنٹ کام وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں ویٹرینز پاکستان state emphatically that unprecedented predicament engulf پاکستان since the change of government last year it has plunged pakistan into a deepening hotline and fissures between the people and the government portending catastrophic consequences for pma and imponderable dilemmas for the armed forces اب اس میں ہم نے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے ایک ایک لفظ جو ہے وہ کافی سوچ کے بعد اس میں لکھا ابھی جہاں تک کے پہلے پیرگریف کا تعلق ہے اس کے مطلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال سے جب سے یہ ریجیم چینج ہوئی ہے پاکستان جو ہے وہ ایک بے مثال مصیبت میں لپٹا ہوا ہے اور اس مصیبت نے ہمیں اس وقت جو بویا ہوا ہے ایسے حالات میں جو کہ ایک نہایت خطرناک تباکن جو ہے نتائج کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے پی ڈی ایم گنبرڈ کے لیے خاص کر اور imponderable dilemmas غیر معمولی علمیہ خوچ کیلئے بھی پیدا ہو گیا ہے ابھی میں اس کے تھوڑی وضاق کرنا چاہتا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جنرل باجوا نے وہ تو خود اس چیز کا اطراف کرتا ہے کہ اس نے یہ ریجیم چینج کی اس نے ریجیم چینج خود کی یا اس نے کسی کے اشارے پہ یا کسی کے کہانا میں ڈکٹیشن پہ یہ کی وہ خیر ہم فی الحال ابھی اس کے اوپر کوئی تفسر نہیں کرنا چاہتے ہیں بس کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب سے یہ جنرل باجوا نے ریجیم چینج کا پلین بنایا اور اس کو اپلیمنٹ کیا ایڈک ہی بس ٹوٹلی بی فڈلڈ بائی ریزلٹ سپڑی نہ اس کو اس کے امید تھی نہ ہی جو اس پر حکومت پہ بیٹے ہیں ان کو یہ امید تھی کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس طرح یکجو ہو کے ایک آواز میں اپنی آزادی کے لیے اپنی آواز بلند کریں وہ ان کے لیے بہت حیران کن چیز تھی اور اس کی وجہ سے جنرل باجوا جو تھا وہ بالکل ایک الجھاؤ کا شکار تھا اس کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کی میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں اس طرح کہ جب یہ واقعات پیدا ہوئے تو ہم نے جنرل باجوا سے ایک ارجن میٹنگ کی درخواست اس میں جنرل علی پولی ہمارے پریسیڈنٹ وائس ایڈمیٹ تسلیم اور ائر ماشر مسعود گئے اس میٹنگ میں ہم نے برملہ اپنے خدشات کا اظہار کیا وہ بڑے آرام سے وہ تحمل سے اس نے ہماری بات کرنا اور اس نے کچھ سوچ کے بعد یہ اپنی اس ان خیالات کا اظہار کیا کہ جی ٹھیک ہے میں نوے دن کے اندر اندر ایلیکشن کروا دی اس سے ہماری تسلی ہوئی پر جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک الجھاؤ کا شکار تھا ہمارے اوپر ایک ہمارے سامنے اس نے ایک سٹیٹمنٹ تو دے دی پر بعد بھی ہمیں پتہ لگا ہمارا خیال ہوا تو اس کی کوئی ارادہ نہیں ہے ایلیکشن کروانے اس کے اور ارادہ نہیں ہے دوسری چیز جو بار بار اس نے اس ہماری میٹنگ میں کہی کہ جی ایمریکہ کو کرٹیسائز نہ جائے اس وقت تو ہمیں تھوڑی حیران بھی ہوئی کہ کیوں وہ بار بار اس چیز کے اوپر دور دے رہا ہے کہ ہم جو ہے یہ ایمریکہ کو جو ہے ان کے اوپر تنقید نہ کریں یہی چیز بعد میں میں بتاؤں گا آپ کو ہماری میٹنگ ہوئی ایٹرین جنرل نے اس میں بھی یہی چیز ریپیٹ کی اب جیسا کہ میں نے تھوڑی سی میں نے بات کی ہے وضاحت کے طور پر ابھی میں آتا ہوں کہ جب سے یہ ریجیم چینج ہوئی اس کے بعد کیا ایمپورٹنٹ ایونٹس جو ہیں وہ پاکستان میں جو پیدا ہوئی جیسا کہ میں نے پہلی چیز آپ سے کہی ہمیں جس وقت یہ حالات پیدا ہوئے ہم نے جنرل باجوال سے میٹنگ کی وہ میٹنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس پیٹنگ کے کچھ دیر بعد ہمیں ایٹرین جنرل نے ہمیں ایک منٹیزر ہے وہ یہ سٹاپ ہوگا ساہیم اس کو اس کو باند کر دیں جی میں ذرا بیزی ہوں جی کانڈلی کال میں لیٹر کوئی بات نہیں کوئی بات کوئی بات ایٹرین جنرل نے ہمیں بلایا اور ہماری اس کے ساتھ کافی تفصیل سے بات ہوئی جو مین چیز اس میٹنگ میں جو ایٹرین جنرل نے ہمیں کہی وہ کہنے لگا کہ جی کافی لوگ جو ہیں کوکسٹیسائز کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے مگر جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا جو ہے ہم نوٹس لیتے ہیں کیونکہ اس کا اثر ہمارے افسران اور جوانوں پہ ہوتا ہے اور آپ تھوڑا صبر کریں اور ہم نے ٹھیک ہے ہم نے ان کو یقین دلایا کہ ہم صبر کریں گے پر اس میٹنگ میں بھی بار بار ایٹرین جنرل نے کہا کہ آپ جو پریس سٹیٹمنٹ آپ نے ایشو کرتے ہیں اس میں امریکہ کا نام نہ لیں امریکہ کی ایٹرین جنرل تو ایک ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ایک تسلسل ہے فالسی کا جو کہ آر بی چیف نے اس فوج کر گی اس کے بعد جو نیکس بڑا واقعہ جو پیش ہوا وہ تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی جو اسیمبلیز تھیں ان دونوں کو ڈیزول کر دیا گیا اور کارٹسیٹیوشن کے مطابق نبس ان میں کونوں خوبوں میں الیکشن ہوں گے ہم سب کے لیے بڑی حیران کی اور یہ تشویش کی بات تھی جو جو وقت گزرتا گیا ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ نہ ہی تو یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے جو کی انسٹال کی ہے اور انسٹال کی گئی ہے جنرل باجوہ کی سپورٹ کے بعد نہ ان کا کوئی ارادہ ہے اور نہ کہ جنرل باجوہ کا اور آمی کا ارادہ ہے الیکشن کروانے کا جیسا کہ میں نے کہا کہ دیور بیفرڈل بائی در رسپانس اور ان کو سمجھ نہیں آریزی کہ کیسے وہ اس چیز کی رسپانس ہے تو اب جب الیکشن کی ٹائم جب آ گیا اور جب نوے دن کے اندر الیکشن ہونی تھی تو انہوں نے ہر حربے جو تھے ہر بہانے وہ دوننے شروع کیے کہ الیکشن سے کسی طرح وہ بچ جائے مگر یہ ایک بڑی گریف سیچویشن تھی کیونکہ اس میں سپریم کورٹ نے بڑا کلیرلی واضح طور پر انہوں نے کہا تھا انسٹرکشن یہ کہ آئین کی لاتمی شک ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائے اب جہاں اس سٹیج کے اوپر جو سب سے جو سیریس سیچویشن پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو گم میں تھی انہوں نے تو نہایت توہین امیس الفاظ میں اس کانسٹیجوشن کی تضلیل کی بلکہ صاف انہوں نے کہا کہ ہم اس کانسٹیجوشن کی اندر جو بھی سپریم کورٹ جو حکم دے گی ہم اس کی اوپر عمل نہیں کریں زیادہ جو ہمیں افسوس ہوا کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ اس نقطہ نظر پہ آرنین کی بھی تائیت تھی اور وہ ہمارے لیے زیادہ فکر کبھائی تھی اس کے بعد جو لیکس بڑا واقعہ ہوا وہ نو میہ کا واقعہ ہوا نو میہ کے واقعہ کے اوپر ہم نے کافی دسکشن کر لی ہے میں کوئی اتنی دسکشن میں تو نہیں جاؤں گا دو تین چیزیں میں ضرور یہاں پر دوبارہ ہائلائٹ کرنا چاہتا ہے یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ نو میہ کا واقعہ واقعہ ہی ایک کو سوچی سمجھی کوئی سازش تھی یا ایک سپونٹینیس ڈیمنسٹیشن تھی جو کہ نوملی ہوتی ہے جب بھی کوئی مظاہرے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ایسے جو ہوتی ہیں جو پر جوش ہیں لوگ کچھ شرپسند ناصر بیس میں آ جاتے ہیں تو وہ کوئی تقریبی کاربائی کرتے ہیں گاڑیاں کو آگ لگا دی کسی اور جگہ پہ جا کے کسی بیلڈنگ کو آگ لگا دی مگر یہ جو نو میہ کا واقعہ ہوا ہے اس کا پیٹن جو تھا وہ ٹوٹلی مختلف پیٹن ہے آپ جیسے کہ خود اندازہ کرتے ہیں کہ اس ڈیمنسٹیشن میں جو ٹارگٹ کی گئی تھی وہ صرف حوجی تنصیبات کور کمانڈر کا ہاؤس جس کو کہنے انہوں نے جینا ہاؤس بنا دیا ہے اور اس کو ایسی وہ سیکرس سینٹ اس کی پوزیشن بنا دی ہے جیسے کہ پتہ نہیں کہ بڑی مقدس جگہ ہے ٹھیک ہے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حاملہ ہوا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں مگر ایک پیٹن جو امرج ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی جو بیلڈنگز تھی وہ ساری آمی کی تھی یا شہدہ کی جو تھی وہ مجسمیں تھے اور ان کی یہاں جو تھی ان کی گریوز تھی اب اس سے جیسا کہ کئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ نے تو بڑی تفصیل میں اس کے اوپر بات کی ہے ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے ایک طرف تو فوج کا جو ہے فارمیشن کمانڈرز کا جو ہے اعلانیہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں جی وہ بغیر تردید کے ہمارے پاس شواہد ہیں کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ اور فوج کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیسے اس چیز پہ اس تھیٹے پہ پہنچے یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہم تو بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک ہی طریقہ پتہ کرنے کا کہ کون اس کے پیچھے تھا جب تک ایک پروپر جوڈیشل انکواری نہ ہو نہ ہی یہ گورنمنٹ نہ ہی فوج ایک جوڈیشل انکواری کی کبھی بات بھی کرتا ہے جس چیز کا خدشہ ہے ان کو کہ وہ کہنا میں اس جوڈیشل انکواری سے وہ ڈب دے برحال میں صرف اتنا ہی ذکر کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں اس میں ذرا تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جو چیزیں آپ نے کہیں ہیں برگیری صاحب وہ ٹھیک ہے سب کچھ چل رہا ہے لیکن ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی اوگنیزیشن ہے اس کی کوئی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو کوئی مطلب انہوں نے کوئی اتنی عزت نہیں دی جتنی دفعہ بھی آپ نے کوئی پریس فلیزز وغیرہ جاری کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ اس کا کوئی اثر ہوا ہو کوئی امپیکٹ ہوا ہو دوسری بات یہ ہے کہ جو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو اوگنیزیشن ہے اس کو انہوں نے پتا ہے کہ کوئی اتنی بڑی اوگنیزیشن شاید نہیں ہے یا اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہے اب یہ آپ دیکھیں نا آپ کی پہلے ایک آپ کے بندے کو اٹھا لیا گیا میجر شباز صاحب کو ابھی ریسینلی آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا اس کو ہیک کر لیا گیا ہے اور نیا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو وہ ابھی تک اس کے اوپر صرف تیرہ یا چودہ لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے تو یہاں سے وہ آپ کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کی جو ویلیو ہے یعنی نمبر کے حساب سے وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے تو اس لیے آپ جو بھی پریس لیز وغیرہ جاری کرتے ہیں وہ ان کے لیے ڈازنٹ مین اینی تنگ ٹو دیم جی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے مگر ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے جی کہ وہ انہوں نے ہمارا ایک جو تھا سیکریٹری انفرمیشن اس کو اٹھا لیا میں اس کے مطلق ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جب میجر شاباز کو اٹھایا اور ایک ہفتے رکھا اپنے پاس اس کو جن حالات میں رکھا وہ بھی ایک شربناک چیز ہے وہ اس کو انہوں نے ایک گولڑا مور میں ان کی ڈیٹیچمنٹ ہے وہاں رکھا ایک ہفتے کے مگر بار بار جو اس کے اوپر وہ زور دے رہے تھے کہ تم ایک پریس ٹیٹمنٹ دو کہ جس میں تم کو کہ تم اپنے آپ کو ویٹرین پاکستان سے ڈس اسوسییٹ کرتے ہو اور تم جنرل علی کولی کا جو بزنس ہے اس سے بھی لا تعلقی کا اظہار کریں مگر وہ اس چیز پہ نہیں مانا اور اس نے کہا جی میں تو یہ کسی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو ویٹرین پاکستان کا ممبر ہوں اور جنرل علی کولی کے ساتھ میرے کلوس بزنس تعلقات ہیں تو میں اس سے تو تو میں لا تعلقی نہیں کر سکتا ہوں تو پھر آخر میں انہوں نے اس سے ایک ایفیڈیوٹ سائن کروا ہے پر اس کی ہمیں فکر نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ریلیز بھی اس لیے کیا کہ ہم نے ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈائر کی تھی اس طرح ہمارے انہوں نے سیکریٹی انفرمیشن کو گراست میں رکھا ہوا ہے اور ہمارا ارادہ تھا کہ جس دن وہ ہائی کورٹ پیشی ہو ہم سب وہاں موجود ہوں تاکہ ہم اظہارِ یقیتی کریں میجر شہباز مگر ان کو جب احساس ہوا اس چیز کا تو انہوں نے اس کو ریلیز کر دی ابھی جی میں آپ کا جو ہے نیکس پوائنٹ اس کے اوپر آتا ہوں ہماری پریس کانفرنس ہماری پریس کانفرنس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ even worse the engineer delay in holding election in the promises of پنجاب and خیبر بختون خواہ and contemptuous violation of the constitution of پاکستان is a serious crime caretakers have become dictators gravitating پاکستان towards an abysmal imbroken اب اس کا میں تھوڑا اُڈدو میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کے ایٹ ایکر گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کے ایٹ ایکر گورنمنٹ ہے اور سینٹر گورنمنٹ دونوں نے ملکے انہوں نے یہ برپور کوشش کی کہ کسی طرح سے election جو ہیں وہ نہ ہو سکے پنجاب میں اور سیبر ٹکرین اور آپ کے جو signal ہے وہ ذرا ویک آ رہا ہے جی آپ کا سگنل تھوڑا تھا ویک ہو آپ کا سگنل تھوڑا تھا ویک ہو رہا ہے چلے ابھی اس کو ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کے بعد مجھے clear نہیں آ رہے ہاں وہ اسی وجہ سے نا کہ آپ کا سگنل ویک ہے جی سکتے چلیں آپ اپنی گفت کو جاری رکھیں آپ اپنی گفت کو جاری رکھیں ہاں اچھا تو یہ جو ہے یہ کیا ہے گارمنٹ اب اس کا میں تھوڑا اردو ترجمہ کرلوں اور اس کا جو ہے گریبیٹیٹیڈ تشکیل نقل ہے اس کا ترجمہ با میں اس کو دکیلنے کا لفظ استعمال کروں گا تاکہ وہ آسان ہے انہوں نے پاکستان کو ایک غیر معمولی اور نہایت پیچیدہ صورتحال کی طرف دکیل لیا اب میں کیوں کہتا ہوں کہ اس کو نہایت پیچیدہ صورتحال کی طرف سے دکیل لیا کیونکہ اس وقت الیکشن کی جلے کے ساتھ نو میہ کا واقعہ بھی ہو چکا اور اس کے بعد جو انہوں نے فیشز پولیسی ایڈاپٹ کی جس طریقے سے انہوں نے عوام کو چاہے وہ قصوروار تھے یا نہیں تھے بغیر کسی ایویڈنس کے انہوں نے دس ہزار بندے جو تھے وہ پکڑ کے جیلوں میں ڈالی ان کو اٹھارہ ایک سو اسی خواتین ہیں جن کو انہوں نے جس طریقے سے گزیتہ سڑکم کے اوپر جس طریقے سے ان کو انہوں نے بکیل کے وینز میں پریسن وین میں ڈالا اور جس قسم کا وہ سلوک ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جیل میں نہ صرف کہ ایک نہائیت شرمناک بات ہے مگر یہ اس بلک کو ایک اس طرح ڈیوائیڈ کر رہی ہے ابھی کہ جیسے دو طاقتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے عام نسانے ہوگی اور ایک شدید لڑائی کا خط ہے اور یہ بیسیکلی ہماری نظر میں یہ جو تھی ایک نہایت غیر معمولی مگر پیچیدہ صورت سے حال پیدا کرتی تھی اب نیکس پوائنٹ جو ہے ہمارا اس کا ایک دوسرے کے چیگہ The establishment has to unequivocally declare its null involvement in the mess created in the past 13 months. جیہم والے جو کچھ بھی ہوا ہے ان اسپیریٹ میں جو کہ شدد کے واقعہ تمہیں جس طرح سے لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہے اس سب کا وہ بلیم وہ ڈالنا چاہتے ہیں آمی اسٹیبلشمنٹ کے آپ ان کا بیان سنتے ہیں جب بھی کو پوچھتا ہے کہ یہ فلانے بندے کو آپ نے کیوں پکڑا ہوگا ہے تو اس لیے کیا وہ غلط کہتے ہیں کیا وہ غلط کہتے ہیں کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سارا کچھ کر رہی ہے دیکھیں جی میں ابھی اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیونکہ اس وقت ہمیں اس چیز کا پکا تو نہیں بگر ہمیں تھوڑا سا اندازہ ضرور ہے کہ اس میں آرمی کی جو ہیں انٹیلیجنس سیویسز ان کا کچھ ہاتھ ہے مگر ہماری اس وقت جو میں نصیت دینا چاہتا ہوں آرمی کو اور ہائر کمانڈ کو کہ ان کو ایک غیر واضح اپنا جو ہے وہ ارادہ جو ہے ظاہر کرنا چاہیے اعلیدگی سے اس قسم کی کاروائی نہ صرف ان کو کہ اس کا اعادہ کرنا چاہیے اعلان کرنا چاہیے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ پولیٹیکل ہیں تو یہ پولیٹیکل رہیں اور اس اندر کے گن میں جس میں اس گورنمنٹ نے اس وقت ان کو پسایا ہوا ہے اس سے بالکل اعلیدگی اختیار کریں یہ ان کے اپنے انٹریسٹ پہ ہے یہ اس کے میں ذکر بعد میں کروں گا اور تھوڑا سا اس کے اس وقت یہ آرمی کی انٹریسٹ پہ ہے کہ ان سے وہ دور ہی استیار کریں اس کے بعد ہمارا جو نیکس پوائنٹ ہے جو کہ we the veterans have been with all the emphasis at a command highlighting this explosive situation in this nadir wherein a clarion is needed to secure the national existence. it demands reevaluation of our foreign policy and develop a new pragmatic policy through consensus which should address pakistan's national interest and major concerns. یہ میں جو اس وقت چیز جس کے اوپر زیادہ زور دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ایک دما کا خیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس وقت اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک اپنے آپ کو ایک clarion call دیں تاکہ ہم اس ملک کی جو ہے سیکیورٹی جو ہے اور اس کی distance کو یقینی بناتے ہیں اور اس کے مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ویٹرنز اف پاکستان اف بین ایمفیسائیڈ ہیں میں تھوڑے سے اپنے کوئی کرڈینشل دینا چاہتا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چیز یہ غلط ہو رہی ہے تو ہم کسی ہمارا کوئی اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہمارا اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈر نہیں ہے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ تجربہ ہے میری عمر اس وقت نائنٹی فور یئرز ہے اور بھی جو ہمارے کلیٹ ہیں انہوں نے اس دنیا میں بڑے اتار چہار دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے میں اس ویٹنگ میں موجود تھا ٹونٹی تھرڈ مارچ نینٹی فورٹی میں قائد عظم کے الفاظ میں قائد عظم کی مطالقی قائد عظم نے اپنے اعلانات سے اور بعد موجود تقریریں کی انہوں نے ہمیں ایک خواب دیا تھا یہ خواب ہم نے تو نہیں دیکھا یہ خواب ہمیں قائد عظم نے دیا تھا اور اس خواب کے ساتھ اس وقت قائد عظم نے اس قوم میں ایک جذبہ پیدا کیا تھا اور ہم اس جذبے کے ساتھ ہی ہم نے پاکستان کی موومنٹ کے لیے حسل لیا اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنی قربانیاں دی گئیں پاکستان کو خاصل کرنے اسی جذبے کے ساتھ میں نے فوج جو ہے وہ جوائن دی ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ایک خود مختار ملک دن گیا ہے اب اس خود مختار ملک کی حفاظت کے لیے ہم سب کو آگے بڑھ کر اپنے جو سروسز جو ہیں وہ ہمیں آفر کرنے چاہیے اسی جذبے کے ساتھ ہم نے فوج میں شمولیت حاصل کی اور اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ایک شروعات کی جی اپنی فوجی زندگی کے پاکستان ملٹری اکیڈمی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اکر اٹھا کے ہم نے زمینے صاف کر کے وہاں پر پلینگ گراؤنڈ بنائے اس کے بعد جب ہم فوج میں آئے تو ہم نے اسی جذبے کے ساتھ ہم نے اس فوج کی جو نئی فوج تھی اس کی بنیاد رکھی میں اس لیے کہتا ہوں ہم نے اس نئی فوج کی بنیاد رکھی کہ ہم جو آئے تھے اس وقت ہمارے پاس کوئی جو تھی وہ ہماری سوچ نہیں تھی ہم ایک آزاد ملک میں ایک آزاد فوج میں ہم آئے تھے اور ہمارے ذہن میں دو چیزیں بڑی امپورٹن ایک یہ تھا کہ ہم اس ملک کی بقا کے لیے سلام اس کی سالمیت کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے چاہے کہ ہمیں اپنی جانوں کا نظرانہ بھی دینا پڑے اسپریٹ کے ساتھ ہم نے اس فوج میں شمالیت کی اور دوسری جو ہماری اسپریٹ تھے کہ جو بھی ہمارے خیالات ہوتے تھے اس کا ہم اظہار کرتے تھے یہ کوئی تنقید نہیں تھی فوج کیوں یہ صرف ہم اپنا جو خیالات کا اظہار کرتے تھے تاکہ جب تک کہ اس کسی ادارے میں کوئی آدمی آپ کی کمزوریوں کی نشان دہی نہ کرے اس کی اصلاح نہیں ہوتے اور تجھے بری خوشی کی بات ہے کہ ہمارا جو پورٹ تھا جو پرس پی ایم اے لانگ پورٹ ہم نے ایسی مثالیں قائم کی جس کے اوپر ہمیں بڑا فخر ہے ہم نے اس وقت ہم ہار کمان میں تو نہیں تھے ہم تو لور ریک میں تھے تو ہم نے لور ریک میں ایک جذبہ پیدا کیا کہ ہم ہم نے کھڑے ہو کر جو ہے قیادت کریں گے تاکہ ہمارے جو رکس ہیں وہ ہمیں وہ ہمیں پھول کریں اس کو یہ صحیح ہے ایرال غلط صاحب نے ایک بڑے اچھے کومنٹس دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایرال غلط صلی اللہ علیہ وقت ہمارے کے دیارے ٹھوڑے پھول کریں گے میں اسے تھوڑا اور سکش پر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں نہ صرف کہ ہم نے یہ کیا بلکہ ہم نے ایک مثال اس وقت قائم کی کہ ہم نے اس فوج کی جو قیادت تھی we let this army from in front اور وہ جو ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ جذبہ آج بھی اس فوج میں موجود ہے اور آج بھی بڑی خوشی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو young officers ہیں جس طرح وہ قربانی دے رہے ہیں up in front leading the prop یہ ہمارے لئے یہ بڑی ایک فخر کی چیز ہے اور ہمیں یہ بھی بڑا فخر ہے ہم نے یہ spirit duty اور قوت میں پیدا کی ابھی تک برکر آ رہے ہیں دوسری جو چیز ہم نے اپنے خیالات میں اصحار کی بار کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں تو اس وقت اس پر خیالات کینے ہو میں آپ کو دو تین مثالیں دینا چاہتا ہوں ایک مثال یہ ہے کہ 1965 کی رڑائی جب ہوئی تو اس وقت جب سیز فار آیا تو اس وقت ہم میں سے کئی ایسے officers تھے جنہوں نے اس سیز فار کی بڑی سخت الفاظ میں تن کی اور بھی نے اس کا نوٹس لیا اور میرا ایک دوستہ کنل زفر اس کو ڈریکٹر جنرل ملیٹی انٹیلیجنس نے اگلے دن جی ایش گروہ میں بلایا پہلے تو ہی وز شاوٹنگ ایم کہ what the hell do you think you are اس نے کہا کہ you have no business شاوٹنگ ایم tell me what is the point اس نے کہا کہ did you say that سیز فارہ was a wrong decision اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے are you prepared to give it in right اس نے کہا ہاں اس نے خط پر لکھ دیا کاغذ پر لکھ دیا yes یہ میرا ہے یہ اپنا opinion یہ سیز فارہ غلق قسمتا وہ خیر اس کے اوپر اس کو فوج سے ریٹائر کر دیا ٹھیک ہے وہ فوج کی اپنی کاروائی تھی بٹ جو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو نوٹس چھتا وہ آرمی ہائر کمانڈرز نے لیا مجھے اگلے دن جنرل یعیہ نے بلاوا اس نے خاص اپنے کرنل سٹاف کو بھیجا محمود جدر بھی ہے اس کو میرے پاس لے گیا جب میں گیا چھم میں تو وہ اپنی کمانڈ پوسٹ کے بار بیٹھے ہوئے تھے مجھے دیکھ کے تو پہلے ہنسنے لگے کہ بچوں گھر گئے ہو میں نے کہتے کہ یہ کس چیز ہے کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تمہارا دوست جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور اس کا تو خیر پتہ نہیں مجھے یہ پتہ نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے سیز فائر کے مطلق مگر تمہارے خیالات کا مجھے پورا مکمل مجھے اس کا پتہ ہے کہ تمہارے خیالات جو ہیں وہ بہت شدید ہیں اور تمہارے تم اس سیز فائر کو بڑے سیریس کہنا میں الفاظ میں تم ان کو کنڈیم کرتے میں نے کہا جی کہ وہ آپ کی بات بجا ہے آپ کی بات جو ہے وہ بجا ہے اور وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے پوری تیل می سامتنگ ایلس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جنرل موسیٰ کو تون کیا میں نے کہا کہ ایف یو گنگ تیر سچ آفیسرز ہو سکتے ہیں اس سٹرونگ لینگویج میں انہوں نے پروٹیس کی جنرل موسیٰ کے سامنے کہ جنرل موسیٰ نے ریویو کیا اپنی انٹسیجن کو وہ کرنل زفر کی ریٹائب میں اس کے اوپر انہوں نے اظہار کیا کہ وہ اس کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں پورڈ میں وقت خیر وہ زفر کی مرضی نہیں تھی وہ پورڈ میں نہیں ہے تو آپ امیجن کریں کہ اس وقت اس قسم کے جو تھے لیکن ابھی تو ان خیالات کو کوئی نہ کوئی تسلیم کرتا ہے نہ کوئی مانتا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ this is a new army you don't know it یہی تو یہی تو افسوس کی بات ہے اور میں آپ کو اور بھی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ 1974 میں جب ہمارا خورس میجر جنرل کے رینگ کے لیے آ رہا تھا تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ جو خوج کی پولیسی ہے ہارٹ پرموشن کی وہ غیر مناسب ہے تو میں نے بجائے اس پولیسی کو چیلنج کرنے کے لیے میں نے اپنا لیٹرز اف ریٹگنیشن بھیجا and i said i have no more interest left in this army and i want to hear by tender my resignation جنرل ششتی اس وقت تھے ایم ایس آج بھی زندہ ہے جنرل ٹکا خان نے ان کو بھیجا میرے پاس کے محبوب جیدھر بھی ہے اس کو میرے پاس لے کیا جب میں جی ایج کو میں گیا تو مجھے کہتا ہے کہ what is your problem this time میں نے کہ سر میں نے دیکھتی آپ کو تین لائنوں میں کہ میرا اور کوئی انٹرس نہیں ہے میں اس پوچ سے ابھی ریزائن کرنا چاہتا ہوں انہوں نے میرا ریزینیشن پھاڑ کے ردیک ٹوپلی میں پھینک دیا کہ یہ میرا جواب ہے میں نے کہ سر آپ نے یہ غلط کام کیا ہے میں نے اس وقت تو زیادہ میں نے آپ کو کوئی کرتیسزم نہیں کیا تھا ہائر پالیسز کا ابھی میں آپ کو ایک ڈیٹیل لیٹر دا ریزینیشن دیتا ہوں اس میں میں نے لمبی میں نے جانتا تھا ڈیٹیل میں میں نے کہا the criteria of a hard promotion in this army seem to be from the corridors of staff rather than the test of command and more so test in the battle جب وہ دوسرا resignation گیا جنرل ٹکا نے مجھے دوبارہ بلایا کہ تم کیا چاہتے ہو کیا کہنا چاہتے ہو میں نے کہا جی آپ کا جو پرموشن سسٹم ہے یہ غلط ہے میں لمبی کو بات میں نہیں جانا چاہتا وہ مجھے کہنے لگے کہ i guarantee you that you will be promoted i said sir it is not my guarantee that i want جنرل ٹکا خان کے آپ پرموشن سسٹم کو ٹھیک کریں anyhow again کو لمبی ڈیٹیل کی بات نہیں ہے جنرل ٹکا خان نے میری بات نہ مانی وہ اپنے پوائنٹ پہ بزید رہے ہیں میں اپنے پوائنٹ پہ بزید رہا چھے مینے تک انہوں نے میرا resignation accept نہیں کیا آخر میں وہ accept کر لیا میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں اس policy کے اندر جنرل ٹکا خان کی greatness سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ retire ہوئے تو میں ان کے گھر گیا تو پہلی چیز جو انہوں نے مجھے کہ کہ تم جو کہتے تھے وہ ٹھیک تھا میں غلط تھا ہم نے اس پوچ کی ہار promotion کی جو policy ہے وہ ٹھیک نہیں بنایا تو یہ دو میں نے مثالیں آپ کو دیئے ہیں تو اسے دیکھیں آپ یہاں سے آپ نظر لگا لیں کہ یہ خرابی کب سے شروع ہوئی ہوئی ہے میں نے کہا پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ خرابی کب سے شروع ہوئی ہوئی ہے کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ promotion کی policy تو بڑی دیر سے شروع میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ promotion کا جو ہے system یہ ستیا ناس کیا تھا جنرل ایو پہ اس نے اپنے آپ کی اپنے رول کو perpetuate کرنے کے لیے اس نے all incompetent people docile people جس منگ وہ اوپر لے کر آیا تھا جنرل موسا کو اس لیے خبانی ٹیپ بنایا تھا میں نے پہلے بھی بات کر لیا میں اس کو دوبارہ میں اس کو بات کر لیا نہیں مرگیٹ سب اس میں پتہ کیا میں میرا خیرہ میں آپ سے request یہ کروں گا کہ آج آپ کا جو signal ہے یہ کافی week آ رہا ہے صحیح طرح بات بھی نہیں آپ کی آ رہی لیکن ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو پھر کسی دن دوبارہ re-scajule کریں گے اور اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے تاکہ بہتر signal کے ساتھ لوگوں کو درہ پتہ بھی چل سکے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اسی طرح آج کا جو ہے ویسے بھی ابھی ٹائم بھی کافی ہو گیا میرا خیال ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں کر لیں گے ہمارے press statement کے اور بھی پوائنٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وضاحت دینے ضروری ہے لیکن ان پوائنٹ کے اوپر عمل کریں گے ہم اب کی آواز ہی نہیں آ رہی نا صحیح طرح آپ کا signal بہت ہی بھیک جا رہے ہیں ٹھیک ہے جو میں معذرت چاہتا ہوں بگیر صاحب اس میں آپ کو بھی پھر مزا نہیں آئے گا اور جو سننے والے ہیں ان کے لئے بھی یہ مسئلہ بنے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو پوسپون کرتے ہیں till the next time اور جب next time ہم بات کریں گے تو اس میں ہم تفصیل سے بات کر لیں گے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے جو is that right ٹھیک ہے جو جی next time پہ ہم باقی جو ہیں points جو ہیں press statement کے ان کے اوپر بات کریں گے کیونکہ ابھی کافی time ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پھر جب next time کریں تو آپ کو signal ذرا بہتر ہوگا تو ہم انشاءاللہ نہیں آپ کی تو آپ کی تو خیر بہت رات ہوگی ہوگی وہاں پہ نہیں یہاں پہ تو آپ کے ایک بات یہ لیکن بات نہیں ہے مسئلہ یہ کہ آپ کا signal ٹھیک نہیں آ رہا okay جی thank you very much آرام کریں جی آپ جائے سر thank you very much see you soon انشاءاللہ السلام علیکم